دوستو ویدھا اور کھیل کھیل کا آج باکس آفیس میں کیا کھیل ختم ہو گیا یا پچھر ابھی باقی ہے میرے دوست دوستو دونوں ہی مووی کل تک کیا کی اور آج کا کیا لگ رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جو ٹھیٹر آنرز ہیں جو ایکزیبیٹرز ہیں دوستو انہوں نے آج کافی شوز ان کے گھٹا دیا ہیں کتنے شوز فیلحال ہاتھ میں ہیں کس طریقے کے دوستو یہ آج کلیکشن کرے گی کریں گے بات اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیو ملتے رہے تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس سٹارٹ دیکھو بھائی ویسے تو گائز کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ویکنڈ رہا پانچ دن کا لمبا چوڑا ویکنڈ یہ اس طریقے والوں کے لیے بہت ہی غزب رہا بہت زبردست رہا اور کچھ مووی ایسی تھی جن کے لیے یہ آسو کا سودا رہا یعنی کہ گائز کلیکشن کے طور پر تو دوستوں انہوں نے کمال نہیں کیا ہے حالانکہ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانٹینٹ بیکار تھا تو گائز یہاں پہ جنتہ نے دھوکا دیا ہے یہ کہوں گا میں آپ لوگ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یار بڑے میاں چھوٹے میاں ٹائپ کی مووی تھی یا پھر کوئی ایسی مووی جو بیکار لائک گنپت اس کو دیکھنے نہیں گئے جنتہ نے تو اچھا کیا نہیں یہ مووی دوستو اچھی تھی دونوں مووی اچھی تھی آپ لوگ ان کی آئی ایم ڈی وی ریٹنگ دیکھ سکتے ہو بھک مائی شو ریٹنگ دیکھ سکتے ہو لیکن لوگ گئے نہیں بھیڑ حاضری نہیں لگائی دوستو جیسے کہ اگر میں آپ کو عطا ہوں کہ ماند کے چلو کہ آپ لوگوں کو بہت شوق ہے پنیر کی سبجے کھانے کا پنیر اور چاوال ٹھیک ہے لیکن دوستو جب بریانی بنتا ہے نا وہ دور جا کے فکتا ہے گائز تو اچھی اور بہت اچھی میں آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ لوگوں نے کس کو چونہ ہے بہت اچھی کو اب گائز یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ کل تک کا سین کیا رہا کس طریقے کا سیناریو رہا میں نے ایک سے دو کروڑ تو ایک سے دھائی کروڑ کی ایکسپیکٹیشن لگائے تھے تو بھائی یہاں پہ اگر ہم لوگ ویدہ کی بات کرتے ہیں تو ایوننگ میں اٹھائیس پرشنٹ کے اگر پینسیت رات کو انتیس پہنچ گئی تھوڑا بہت بڑا ہے لیکن دوستو کلیکشن کی بات کرتے ہیں ارلی اسٹیمیٹ کل کے جو نمبر ہے رکشہ بندن والے دن کے ڈیڑھے کروڑ آ رہے ہیں بھائی ڈیڑھے کروڑ رکشہ بندن کے دن کے نمبر دوستو ٹریڈ کہہ رہا ہے ساڑھے پندرہ کروڑ میکرز کے حساب سے یہ نمبر اپروکس میٹلی سالے سوڑا کروڑ ہے سالے سالہ کروڑ روپے یعنی 16.50 کروڑ نیٹ کلیکشن اس سے زیادہ گائز جو اٹیک مووی تھی جون ابراہیم کی اس نے کلیکشن کر لیا تھا گائز تو ویری ڈسپوائنٹنگ نمبر گائز یہ ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں آنے چاہیے تھے بہرحال یہاں پہ ہم لوگ دوستو کھلاڑی مہار کی بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ جو اس کی اوکیپنسی ہے وہ بیٹر رہی ہے رات کو دوستو جہاں ایوننگ میں ماملہ تیز تھا تو نائٹ لگ بگ 35 پہنچتا ہے ممبئی میں 333 شوز کل کے تھے آپ کو دھیان دینا ہے کیونکہ یہ شوز آج گر گئے ہیں کل 38% کے اوکیپنسی ڈلی میں 40% کے اوکیپنسی 406 شوز دوستو پونے میں 92 شوز 17% کے اوکیپنسی بینگلیورو میں 24% کے اوکیپنسی 82 شوز ہائدر آواز میں 74 گائز شوز 27% کے اوکیپنسی کلگتا میں 106 شوز 11% کے اوکیپنسی احمدہ واد میں 255 شوز 44% کے اوکیپنسی چننہی میں 16 شوز 44% کے اوکیپنسی تو گائز یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے اوکیپنسی تو بڑا لیکن کلیکشن جو میں دھائی کروڑ سوچ کے گیا تھا ویسا نہیں آیا رکشہ بندن کے دن دوستو یہاں پہ ارلی ایسی میں ٹریڈ والے دو کروڑ کی باتیں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ میکرز یا پھر جو اب نمبر آئے اس میں یہ رکشہ بندن کے دن دھائی کروڑ کر لے لیکن فیلال دوستو اس مووی کا جو کلیکشن ہے وہ شروعات کے جو گائز تین دن تھا وہ تھا 11 کروڑ چوتھا دن چال کروڑ کمائیا تو پندرہ کروڑ ہو گیا اور گل کے نمبر دو کروڑ آ رہے ہیں لیکن پوڑوسر کے فکر مانتے تو دھائی کروڑ تو کچھ سارے سترہ کروڑ دوستو اس مووی نے کیا ہے اب شوز دیکھو گائز کیا ہوا ہے آج اس کے پاس شوز تو جہاں ممبئی میں تین سو تیرا شوز تھے گائز اب اس کے پاس دوستو ستر شوز بچے ہیں یعنی کہ کافی ٹھیک تھاک شوز گر گئے ممبئی کی دوستو دلی کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں چار سو پلس شوز تھے ابھی تین سو ساٹھ شوز بچے ہیں پونے میں نائنٹی شوز تھے آج کچھ ستر شو بچے ہیں بینگلورو میں ایڈی ٹو شوز تھے گائز آج کچھ پچپن شو بچے ہیں تو گائز یہاں پہ شوز بھی گرنا چالو ہو چکے ہیں گلیشن میں دوستو کوئی بہت اچھے نہیں آئے ہیں پچیس کروڑ کچھ سرفرے نے لائف ٹائم میں کیا تب یہ کتنا کرے گی یہ آپ لوگ کمیٹ باکس میں بتاؤں ویدہ کا بھی گائز حال کچھ ایسا ہی ہے لیکن آپ لوگ بولو گے کہ آج کیا کر سکتی ہے آج تو اس کا خونی ٹیوزڈے والا ٹیسٹ ہے کیونکہ منڈے کا ٹیسٹ تو دینے کا موقع ملا نہیں اس دن سب ہالیڈے تھا تو گائز یہاں پہ ہم لوگ بات کریں آج کیا آئے گا دیکھو بھائی دھونوں میں سے اگر کوئی بھی دوستو اپنے اس نون ہالیڈے کے دن کروڑ روپے کماتی ہے تو یہ ایک چمتکار ہوگا حالانکہ سرفیرا نے دوستو ڈیڑھ اکڑ کمائے تب فس منڈے کے دن پتہ نہیں کیا ہوگیا ان کو ایسی بخار آگئی بھائی کیا کہنے لیکن پھر بھی دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ آج ٹیوزڈے کے دن ڈیڑھ اکڑ تو کر سکتی ہے کھیل کھیل میں اور اس کو کرنا ہی چاہیے حالانکہ کروڑ میں تو رہے گا ڈیڑھ اکڑ پچیس لاغ روپے تو آ سکتا ہے لیکن آلریڈی بھائی رکشہ منڈ کے دن ٹریڈ کے ریپورٹ ویدھا کے ڈیڑھ کروڑ ہے تو بھائی آج تو ایک کروڑ کمانا ایک چیلنج ہوگا دوستو ویدھا کے لیے لیکن پھر بھی دوستو دونوں کو ایک ہی ورڈک ملا ہے ڈیزاسٹر کوئی سمجھواتا نہیں اس میں اور وہاں ایک مووی آل ٹینگ بلاغ بسٹر ایون ہائی کس گراسنگ آف دی ایر کا آب آڈ لے کے بجا رہی ہے مل دے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی